اسلام علیکم میں ہوں منصور احمد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا ویلوگ تو جناب اب تک کی تازہ تین خبر یہ ہے کہ صدر عارف الوی صاحب نے وزیر آدم شہباشری صاحب کی ایڈوائز پر قومی سمبلی تحلیل کر دی ہے اس سے پہلے وزیر آدم شہباشری صاحب نے آرٹیکل 581 کے تحت قومی سمبلی تحلیل کرنے کی سمبلی پر دسکت کیے تھے اور ایڈوائز کیا تھا صدر عارف الوی صاحب کو کہ وہ قومی سمبلی تحلیل کر دیں اور صدر عارف الوی صاحب کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ اگر صدر عارف الوی صاحب قومی سمبلی تحلیل کرنے کی سمبلی پر دسکت نہ بھی کرتے تو بھی 48 گھنٹے میں آٹومیٹیکلی قومی سمبلی تحلیل ہو جانی تھی اور اب عارف الوی صاحب نے بقاعدہ طور پر سمبلی پر دسکت کر دیا اور انہوں نے اس حوالے سے اس مارکہ جو انہوں نے سرانجام دیا ہے پہلی دفعہ وقت کی اوپر اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے کہ میں نے یہ سمبلی پر دسکت کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی قومی سمبلی تحلیل ہو گئی ہے حکومت اور قابینہ جو ہے وہ بھی تحلیل ہو گئی ہے لیکن چونکہ ابھی نیا جو کیر ٹیکر پی ایم ہے اس کا انتخاب نہیں ہو سکا ہے اس کا اعلان نہیں ہوا تو اسی وجہ سے فیلحال وزیراعظم شہب باشری صاحب بھی ذمہ داریاں نفاتے رہیں گے اب نیا کیر ٹیکر پی ایم وزیراعظم شہب باشری صاحب کو اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریا صاحب ان کو منتخب کرنا ہے اور اس آئین کے مطابق جو وزیراعظم شہب باشری صاحب ہیں انہوں نے بھی وزیراعظم کیر ٹیکر پی ایم کے لیے تین نام دینے ہیں اور جو راجہ ریاض صاحب ہیں انہوں نے بھی تین نام دینے ہیں ویسے وہ ایک لگ بات ہے کہ راجہ ریاض صاحب کا ویسے ہی خوام کا مزاق بنایا ہوا ہے لیکن آئینی طور پر تو راجہ ریاض صاحب بھی اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ایک لگ بات ہے کہ آپ ان سے مشورہ کریں یا نہ کریں ویسے تو جو کیرٹی کے پی ایم کا نام ہے وہ اوپر سے ہی آنا ہے اور وزیراعظم جو سابق وزیراعظم ہے نوازشری صاحب انہوں نے بھی ایک نام سوچا ہوا ہے جو بہت زیادہ امکان ہے کہ وہی نام سامنے آئے گا کیرٹی کے پی ایم کے لیے اور جو اگر یہ آئین کے مطابق وزیراعظم شہب آشری صاحب ہیں اور جو راجہ ریاض صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر یہ تین تین نام سامنے رکھتے ہیں اور ان میں سے آپس میں ان کا اتفاق نہیں ہوتا تو پھر جو سپیکر قوم اسمبلی ہیں وہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے اور وہاں پھر وزیراعظم شہب آشری صاحب کیرٹی کے پی ایم کے لیے تین نام بھیجیں گے اور جو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب ہیں وہ بھی تین نام بھیجیں گے اگر پارلیمانی جو کمیٹی ہے وہ بھی تین دن میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی اور کسی فیصلے پر نہیں پہنچتی تو پھر جو یہ نام ہے کیرٹی کے پی ایم کے لیے وہ الیکشن کمیشن کو جائیں گے اور پھر الیکشن کمیشن کا یہ اکتیار ہوگا کہ وہ کوئی ایک نام منتخب کر لے گا کیرٹی کے پی ایم کے لیے لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں تک ڈوبت آئے گی نہیں اور یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی شخص لوبی سے تیہ ہونا ہی ہے اور وہ تیہ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے اس نے فیفٹی ایٹ ون کے تحت الیکشن کی نئی تاریخ کا اعلان کرنا ہے اور قومی سمبلی چونکہ وقت سے پہلے ایک دو دن پہلے تحلیل ہوئی ہے تو اب الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق نوے دنوں میں ہونا ہے اور نوے دنوں میں ہوتا دکھائی تو نہیں دے رہا ابھی الیکشن کمیشن شیڈول دے گا اس کا الیکشن کا اور تاریخ دے گا اور اس کے بعد بڑا کبھی امکان ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آگے لیٹ ہوگا اور مارچ دوہزار چوبیس کا میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس سوالے سے اب تو سابق ہو گئے ہیں سابق وزیر داخلہ رانہ سناولہ صاحب بھی اس بات کاندیا دے چکے ہیں کہ جو آئندہ الیکشن ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہ فروری یا مای دوہزار چوبیس میں ہو اور جو نئی مدم شماری ہے ڈیجیٹل مدم شماری اس کا بھی انہوں نے نوٹفیکیشن تو جاری کر دیا اور اس کے مطابق اب نئی ہلکہ بندیاں ہونی ہیں اور الیکشن کمیشن آئین کے مطابق کا پابند ہے کہ اب وہ چار مہینے تو تقریباً کم از کم لے لے گا ہلکہ بندیاں کرنے میں اور اس کے بعد بھی نئے الیکشن ہو سکیں گے ویسے صرف ہلکہ بندیوں کا معاملہ نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر فنڈز کی ٹرانسفر کا بھی معاملہ ہوتا ہے اور بلوجستان کے جو بلوج سردار ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نئی ہلکہ بندیاں ہونی چاہیے اسی کے مطابق فنڈز کا جو تقسیم ہوتی ہے وہ متین ہوتی ہے اسی طرح سندھ میں بھی یہی معاملہ تھا اور جو ایم کیو ایم تھی وہ بھی اسی پر اعتراض کر رہی تھی اپنی مردم شماری کے تحت الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے گا اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نئے جب الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد اس کو چودہ دنوں میں الیکشن کے نتائج کا بھی اعلان کرنا ہوگا اور ایک اور نئی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ امران خان صاحب امریکن سائفر کے حوالے سے جو جھوٹا بیانیاں بناتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنی حکومت کے دوران ہی جب ان پر تحریکیت میں اعتماد کا معاملہ شروع ہوا تھا تو وہاں پر ایک سائفر کا معاملہ ان کے پاس آیا تھا ان کو ایک سٹوری کی بھینک پڑ گئی تھی اور سائفر ایک روٹین کا معاملہ ہوتا ہے دو ملکوں کے درمیان اور جب امران خان صاحب کے پاس وہ سائفر آیا تو آپ کو پتا ہے کہ امران خان صاحب کو شیطانی سازشیں ان کے ذہن میں آتی رہتی ہیں تو انہوں نے ایک جھوٹا بیانیاں گھڑ لیا اور سائفر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا اور جو سائفر کا معاملہ تھا اس وقت جب امران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت امران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ تھے انہوں نے سائفر کے حوالے سے بتایا تھا اور جو آزم خان صاحب ہیں انہیں سیکرٹری خارجہ جو تھے اس وقت کی حسد مجید خان صاحب انہوں نے بتایا تھا تو پھر جو آزم خان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے امران خان صاحب کو بتایا ہوا ہے اور پھر امران خان صاحب نے پھر کابینہ کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اس کے بیچ میں شیری مزاری صاحب باتی اور اس کے لئے شاہ محمود قریشی صاحب تھے اسد عمر صاحب تھے تو ان لوگوں کو استعمال کر کے آزم خان صاحب بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک الگ بعد ہے کہ آپ گوائی دیکھیں کہ وہ سائٹ پر ہو گئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پاک صاحب سمجھتے ہیں تو امران خان صاحب نے سائفر کے حوالے سی ان لوگوں کو کہا تھا کہ ہم اس سائفر کو اب سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کریں گے اور پھر امران خان صاحب نے سائفر کا جو معاملہ تھا تحریکیات میں اعتماد شروع ہو چکی تھی ان پر لائی جا چکی تھی اور امران خان صاحب نے ایک گرینڈ جلسہ کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ اس میں ملینز لوگ آئیں گے اور اسلام آباد میں انہوں نے وہ جلسہ کیا تھا پریڈ گراؤن میں اور وہاں پھر انہوں نے ایک پیپر لہر آیا تھا اور کہا تھا کہ میرے خلاف یہ امریکی سازش ہوئی ہے اور یہ سارا امپورٹڈ بیانیاں ہیں اور یہ تحریکیات میں اعتماد بھی امریکہ کی طرف سے لائی گئی ہے اور پھر انہوں نے جب امران خان صاحب فسے ہیں ابھی جب امران خان صاحب یہ ڈسکوالیفائی ہونے سے کچھ دن پہلے ہی جب آزم خان صاحب نے امران خان صاحب کے خلاف بیان دیا ہے پہلے آزم خان صاحب کو اس دن جو ہیں وہ غائب رہے اور اچانک وہ سامنے آئے اور مجسٹریٹ کے سامنے ایک سو چونسٹ کے تحت آزم خان صاحب نے بیان دیا اور امران خان صاحب کے خلاف بیان دیا اور کہا کہ امران خان صاحب نے ہی سائفر کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا اور اپنی کابینہ کو استعمال کیا اور خود انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کا جو استعمال ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لئے کروں گا پھر وہ جو سائفر تھا وہ عمران خان صاحب کو میں نے دیا تھا وہ بنی گالا میں دیا تھا اور پھر عمران خان صاحب نے اس کو جلسے میں لہرا دیا حالانکہ میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ یہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے اگر آپ اس کو کہیں پبلیکلی کہیں دکھائیں گے تو پھر بہت زیادہ آپ کے لئے مسائل پیدا ہوں گے لیکن عمران خان صاحب نے اس پاتھ کو نہیں مانا اور آدم خان صاحب کے مطابق جب دس دن کے بعد میں نے سائفر کے حوالے سے عمران خان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ گم ہو گیا ہے اس پہ میں نے تشویش کا اظہار کیا اور اس حوالے سے جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے کہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کا جو بیانیاں ہیں یہ جھوٹا بیانیاں اور امریکہ جو ہے وہ بھی اس حوالے سے دنائے کر چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بیانیاں بنایا ہے وہ سیاسی مقاصد کے لئے بنائے تو اس اسٹوری کو کسی نے زیادہ تر اچھالہ نہیں ہے سوائی عمران خان صاحب کے اور عمران خان صاحب اپنے مقاصد کے لئے مضمون مقاصد کے لئے اسٹوری کا استعمال کرتے رہے ہیں اور ابھی جب آزم خان صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دی تو پھر عمران خان صاحب نے یہ جو شام کے بی لاغ کرتے تھے اب تو بیچارے اٹک جیل میں ڈھکے میں تو اپنے ایک بی لوگ میں انہوں نے یہ بات کی کہ وہ جو سائفر تھا وہ تو میں نے جلسے میں لہر آیا ہی نہیں تھا وہ تو ساتھا پیپر تھا اور عمران خان صاحب سائفر کے حوالے سے جب جلسے میں جب وہ حکومت میں تھا تو تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ میری حکومت گرائی جائے اور امریکہ نے باجوا صاحب سے کہا ہے جو اس وقت آرمی چیف تھے جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کے عمران کی حکومت گرائی دو جلسے میں یہ بات کی اس کے بعد حکومت ختم ہو گئی تو پھر وقتاں فوقتاں عمران خان صاحب بیانات بدلتے رہے اور عمران خان صاحب ہمیشہ جھوٹے بیانیاں کو فروغ دیتے ہیں اور ہمیشہ جھوٹا بیانیاں ہی بناتے رہے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے بیان بدلا اور کہا کہ باجوا صاحب نے امریکن گورنمنٹ کو کہا کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا جائے اور اسی وجہ سے میری حکومت ختم ہوئی پھر دوبارہ سے بیان بدلا عمران خان صاحب نے اور کہا کہ میری جو حکومت ہے وہ لندن پلین کا حصہ تھی اور میاں نواز شریف نے میری حکومت کو ختم کیا پھر زرداری صاحب کا نام لیا کہ انہوں نے میری حکومت ختم کی اس کے بعد جو موسین نکوی صاحب ہیں پنجاب کے کیئر ٹیک ہے ان کا نام لیا کہ اس بندے نے میری حکومت جو ہے وہ گرائی ہے تو یہ بھی میرا دشمن ہے اس کے بعد اب جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک امریکن نون پروفٹ آن لائن نیوز آرگنائزیشن ہے وہاں پر عمران خان صاحب کی جو یہ سارا جھوٹا بیانیاں ہے یہ اے ٹو زی ڈٹو پرنٹ ہوا ہے پبلش ہوا ہے اور اس میں جو سائفر ہے اس کی کوپی بھی پبلش کی گئی ہے اور اگر آپ وہ سٹوری پڑھیں تو ساری کی ساری وہ وہی سٹوری ہے جو عمران خان صاحب نے سیاسی بیانیاں بنایا ہے اور جو ریپورٹر ہے جو سٹوری لکھنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو سٹوری مجھے ملی ہے یہ فوج کے کسی بندے نے مجھے دی ہے اور اس نے کہے کہ میرا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ بھی ریپورٹر نے بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سٹوری سے اب یہ کہنے کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی اور اس کے علاوہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ جیسے ہی سٹوری پبلش ہوئی ہے آن لائن تو اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کا جو سٹیشن ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی کا سارا یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے وہ اس ٹائم اسی سٹوری کو اچھال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھا عمران خان جو کہتا تھا وہ سچ کہتا تھا وہ آج تک نہیں پکا ہے اور عمران خان کا بیانیاں ہمیشہ سے سچا تھا اور عمران خان کو ایک دھوکے کے ذریعے حکومت سے ہٹایا گیا اور اس کے علاوہ جیسے ہی یہ سٹوری پبلش ہوئی ہے پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے اردو میں سارے کے ساری جو پورا آرٹیکل ہے وہ لکھ کر سوشل میڈیا پر پھیلا دیا ہے ان کے سکرین شورٹس لے کر سائفر کو لے کر اس میں بڑے بڑے نام ہیں موید پیرزادہ ہیں اور سابر شاکر ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں بڑے بڑے پرو پی ٹی آئی انہوں نے اب وہ سارے کے سارے اسی سائفر کو اچھال رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو شہباز گل ہیں جو امریکہ میں ہیں وہ بھی یہی عمران خان کے گنگار ہیں تو اس سٹوری کو پبلش کرنے کے پیچھے جو اناثر ہیں ان میں ایک بڑا جو بندہ ہے وہ شہباز گل ہیں اور انہوں نے ہی مبینہ طور پر یہ سٹوری عمران خان کے حوالے سے دی انٹرسیپٹ میں پبلش کروائی ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو دی انٹرسیپٹ ہے یہ بہت ہی چھوٹی سی نون پروفٹ آن لائن آرگینائزیشن ہے اور اس کی حالت بلکل ویسی ہے جیسی پاکستان میں شام کو چائے کے پھٹوں پر جو اخبار آتا ہے شام کا اخبار اور جس میں مرچ مسالہ لگا کر نیوز شائع کی جاتی ہیں اس کی جو یہ دی انٹرسیپٹ ہے اس کی بھی حالت بلکل ویسی ہے اور اس کا الٹی میٹلی جو نقصان ہوگا وہ صرف ایک ہی بندے کو ہوگا اور وہ بندہ ہے اس ٹائم اٹک جیل میں جو وہاں پر ڈھکا ہوا ہے اور جسے ساری رات نیند نہیں آتی اور اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ یہ سٹوری پبلش کروا کے دی انٹرسیپٹ میں پبلش کروا کے امریکہ کے اس نکمے سے ایک آن لائن آرگینائزیشن میں پبلش کروا کے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گی تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے اور اس کی یہ جو سٹوری پبلش ہوئی ہے اس ٹائم اس کی ایک اور بڑی وجہ اور بھی ہے کہ جو امریکہ ہے اس نے امران خان صاحب کا جو یہ سارا پروپیگنڈا تھا اور جو امریکن کانگریس کے ممبرز تھے وہاں پر جو امران خان صاحب نے لوبیز ہائر کی ہوئی تھی اور انہوں نے جیسے امریکن کانگریس کے لوگوں کو ورگلایا ان کو پیسے دے کر خریدنے کی کوشش کی اور اپنے حق میں بیان دلوانے کی کوشش کی تو پھر جو امریکن مینجمنٹ ہے جو امریکن حکومت ہے اس نے پاکستان میں جو امریکہ کے سفیر ہیں ان سے کہا تھا کہ یہ ذرا چیک کرو اپنے طور پر ایک جو ہے وہ انکوائری کرواؤ اور کسی آزاد اورگنائزیشن سے انکوائری کرواؤ کہ کیا امران خان کا جو بیانیا ہے پاکستان کی سٹیٹ کے حوالے سے کیا وہ سچا بھی ہے یا محض ایک پروپیگنڈا ہے اور جو آزاد اورگنائزیشن ہے اس نے جب تحقیق کی ہے اور وہ ساری کی ساری جو ریپورٹ ہے وہ امران خان صاحب کے خلاف دی گئی ہے اور وہ جو ریپورٹ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ امریکن گورنمنٹ کو ریسیب بھی ہو چکی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ امران خان صاحب ایک نہائی تھی جھوٹے انسان ہیں اور صرف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور صرف اپنے یہ جو معاملات ہیں ان کے وہ صرف سیاسی معاملات ہیں اور اسی کے لیے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے وہ یہ سب کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد جب امران خان صاحب اور ان کے جتنے بھی یہ سپورٹرز ہیں ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ امریکہ کی جو ریپورٹ ہے وہ امران خان صاحب کے خلاف آئی ہے تو اس کے بعد اب انہوں نے یہ جو سٹوری ہے یہ پبلش کروائی ہے دی انٹرسیفٹ میں کیونکہ پہلے یہ انظار کرتے رہے ہیں کہ شاید امریکہ ہمارے حوالے سے پاکستان میں کوئی بیان دے گا پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرے گا کہ امران کو چھوڑ دو اور دوبارہ سے پاور میں لے گیا اور ٹائم پر الیکشن کروا وہ تو امران خان صاحب کا کھیل جو ہے وہ نہیں چل سکا بلکہ الٹا امران خان صاحب کے گلے میں پڑ گیا اور اسی وجہ سے اب یہ جو سٹوری ہے وہ پبلش ہوئی ہے لیکن یہ اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ان کو فائدہ ہوگا تو فائدہ نہیں ہونے والا بہت زیادہ اس معاملے کا امران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا اور امران خان صاحب یہ بھول جائیں کہ وہ سیاست میں اب جلد آنے والے ہیں اور یہ جانتے ہوئے پی ٹی آئی کہ امران خان اس ٹائم بٹک جیل میں ان کی جان نہیں چھوٹ رہی ان کی زمانت نہیں ہو رہی اس کے باوجود یہ ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ہے پی ٹی آئی میں جو امریکہ میں جا کر یہ سٹوری جھوٹی سٹوری پبلش کروائی ہے اور اس کے علاوہ جو امران خان صاحب کے وکلہ ہیں انہوں نے درخواستیں دائر کی تھیں شیرف دلمروض صاحب نے امران خان صاحب کو سہولیات کے حوالے سے جیل میں کہ امران خان صاحب کو اٹک جیل میں ایک کلاس نہیں ملی ہوئی امران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے اڈیالا جیل میں اور ان کو ایک کٹیگری دی جائے اور امران خان صاحب سابق وزیراعظم ہے انہوں نے ایک کلاس دی جائے لیکن امران خان صاحب کو چونکہ گورنمنٹ نے ایک کلاس نہیں دینی تھی تو اسی وجہ سے امران خان صاحب کو اٹک جیل شفٹ کیا گیا اور انہیں سی کیڈیگری میں رکھا گیا ہے اور امران خان صاحب کی جو حالت ہے وہ بہت وہاں پر خراب ہے جس طرح سے اندھیرہ ہے کمرے میں اور امران خان صاحب کو بیرک میں بھی شفٹ نہیں کیا گیا بلکہ امران خان صاحب کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیر جیسے سامر فاروق صاحب کے سامنے جو درخواست لگائی تھی اس میں جو یہ ساری صدا کی تھی اور کل جو سمات ہوئی تھی اس میں یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں آمیر فاروق صاحب کے سامنے ان کا کہنا ہے کہ امران خان صاحب سے ہمیں ملنے بھی نہیں دیا گیا آپ نے حکم بھی دیا تھا آپ نے اترازات بھی دور کر دیا تھا ہماری درخواست پر کہ ایک تو اتراز یہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار کی طرف سے ان کی درخواست پر کہ اٹک جیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوڈسٹکشن میں نہیں آتی اور جو دوسرا اتراز تھا وہ یہ تھا کہ امران خان صاحب کے سائن نہیں تھے جو شیر افضل بروس صاحب کے وقالت نامے پر جو انہوں نے درخواست کے ساتھ اٹیچ کیا تھا تو پھر ایک دن پہلے جب پہلی سمات ہوئی تھی تو پھر جو چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب ہیں انہوں نے اترازات کے ساتھ ہی درخواست کو سمات کے لئے مقرر کر دیا تو پھر انہوں نے یہ دونوں اترازات ان کے دور کر دیا تھے اور کہا تھا کہ ہم اگلے دن اس کی سمات کریں گے اور آمیر فاروق صاحب کے سامنے شیر افضل مروض صاحب نے یہی کہا کہ آپ نے ہمیں حکم دیا تھا اور انظامیہ کو حکم دیا تھا کہ امران خان صاحب سے ملنے کی انہیں اجازت دی جائے اور جو تین مقلہ تھے ان میں شیر افضل مروض صاحب تھے اور اس کے علاوہ نئی مہدہ پنجوتا صاحب تھے اور عمیر نیازی صاحب تھے بلکہ یہ بھی شکوا کیا جو شیر افضل مروض صاحب ہیں انہوں نے کہ جی ہم آپ کے حکم پر ملنے گئے تھے اٹک جیل میں امران خان صاحب سے تو وہاں ہمیں ملنے تو نہیں دیا گیا بلکہ الٹا میرے اور عمیر نیازی کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا تو اس پہ آمیر فاروق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو کیوں نہیں ملنے دیا گیا جس پہ جو شیر افضل مروض صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جیل کے قانین کے مطابق جو جیل ہے وہ چھ بجے تک ہوتی ہے اس کے بعد جیل بند کر دی جاتی اور کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی اور جو شیر افضل مروض صاحب ہیں اور عمیر نیازی صاحب ہیں وہ ایک دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر جب گئے تھے تو وہاں مار کھا کے آئے اور مار اس وجہ سے کھائی کیونکہ یہ تقریباً پونے نو بجے رات کو وہاں ملنے گئے تھے اٹک جیل عمران خان صاحب کو تو جو اٹک جیل کی انظامیہ ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ صوبہ کو آئیں چھ بجے جیل بند ہو جاتی ہے اور اب ہم آپ کو ملنے نہیں دے سکتے اور اس کے علاوہ جو وقالت نامے پر انہوں نے سائن کرنوانے تھے وہ بھی نہیں بلکہ ان کے کپڑے چھپڑے پھٹ گئے بگوال ان کے یہ کہتے ہیں اور ایف آئی آر میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یونی فارم پھٹ گئے پولیس والوں کے یہ لڑ پڑے آپس میں بارحال ان کو ملنے نہیں دیا گیا یہ واپس آگئے اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے شکوا بھی کیا شیر وزل مروہ صاحب نے آمیر فاروق صاحب سے تو آمیر فاروق صاحب نے ان کو یہی کہا کہ آپ لوگ زیادہ وہاں پر اکٹھے نہ ہو جیل میں اور وکلا کو عمران خان صاحب سے ملنے کا حق ہے اور انہیں ملنا بھی چاہیے اور آپ اس معاملے کو سیاسی نہ بنائیں اور دو سے تین وکلا یا چار وکلا اکٹھے ہو کے عمران خان صاحب سے مل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اٹک جیل عمران خان صاحب کو کس نے شفٹ کیا ہے کس قانون کے تحت اٹک جیل عمران خان صاحب شفٹ کیے گئے ہیں جس پہ شیرف زل مروض صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل شفٹ کرنے کا جو معاملہ تھا اور جو اختیار تھا وہ حکومت کا تھا اور کانونی طور پر حکومت ہی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجرم کو کون سی جیل میں رکھنا ہے تو اس پہ جو آمیر فاروق صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا آپ نے درخواست نہیں دی تھی آپ نے جو مایو دلاور صاحب ہیں ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ اڈیالا جیل میں شفٹ کریں کیونکہ آمیر فاروق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی کیونکہ اسلام آباد میں کوئی جیل نہیں ہے تو مجرموں کو رکھنے کے لیے پھر اڈیالا جیل کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے جو وزیراعظم نواز شریف صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ انہیں کوٹ لگ پر جیل میں رکھا جائے تو اسی وجہ سے پھر انہیں کوٹ لگ پر جیل میں رکھا گیا تھا اور یہ جو عمران خان صاحب کے وکلہ ہیں انہوں نے تو یہ تو حمائیو دلاور صاحب کے سامنے پیش ہی نہیں ہوتے تھے اور جب یہ پیش ہوئے سارا دن حمائیو دلاور صاحب نے فیصلے والے دن ان کا اظہار کیا اور یہ پیش نہیں ہوئے تھے اور پھر جب پیش ہوئے ساڑھے بارہ بجے تو جو خواجہ حریص صاحب ہیں انہوں نے حمائیو دلاور صاحب کو یہ کہا کہ میں آپ کے خلاف جو جج کو ٹرانسفر کرنے کی درخواست کر رہا ہوں تو جو حمائیو دلاور صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا اور کہا کہ میں اب آپ کی بات نہیں سنوں گا انہوں نے پھر فیصلہ سنا دیا اور عمران خان صاحب کو انہوں نے تین سال کے لئے فارغ کر دیا تو جو آمیر فاروق صاحب ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سہولیات دی جائیں اور گیرہ آگست تک حکومت جو فاکی حکومت یہ جو چلی گئی ہے اور جو کیا ٹیکر پنجاب گورنمیٹر ان سے بھی جواب مان گئے کہ عمران خان صاحب کو کون کون سی سہولیات دی جاری ہیں تو اٹک جیل کی جو انزامیہ ہے اس نے اس حوالے سے جواب داخل کروا دی ہے اور ان کے مطابق عمران خان صاحب کو اس ٹائم اٹک جیل میں ایک میٹریس ایک بیڈ دو چیئرز ایک ٹیبل ایک روم کلر اور پنکھے کی سہولت دی جاری ہے اور میں نے آپ کو پہلے دن ہی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ تمام سہولیات دی جاری ہے اور یہ جو معاملہ ایک صحافی صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو دو کیدیوں والی ٹوپیاں اور دو یونیفرم کیدیوں والے وہ دیے جارے ہیں خدا کا خوف کرے یار اتنا بھی نہیں ہوتا اور اب تو کیدی بھی وہ کیدیوں والا یونیفرم نہیں پہنتے اگر آپ جائے نا اگر جیلوں میں تو ایسا نہیں ہے وہ بھی عام نارمل گھر کے کپڑوں میں ہوتے ہیں تو میں نے جیسا کیپو کو بتایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کو نیند وغیرہ نہیں آتی اور عمران خان صاحب اندھیرے سے خوف زدہ ہوتے ہیں باقی جو معاملہ ہے باقی اس طرح کا کوئی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا کوئی قیدیوں والے انہوں نے ٹوپی یا ان کے یونیفرم پر کوئی نمبر وغیرہ نہیں لگا وہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری درخواست تھی عمران خان صاحب کی سزا کے حوالے سے اور اس کے لئے پی ٹی آئی کے پندرہ وقلہ جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے اور دو رکنی ڈویجن بینچ تھا اور اس میں جو چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب تھے اور اس کے علاوہ تاریخ محمود جہانگیری صاحب تھے اور جو لطیف خوصہ صاحب ہیں انہوں نے آغاز کیا تھا سامات کا اور انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے پھر وہی پرانی باتیں کی کہ جو عامر یہ جو ہمایو دلاور صاحب ہیں وہ ہمارا کیس نہیں سن سکتے تھے آپ نے بار بار ہمارا کیس وہاں پر ریمانڈ کیا وہ اپنا جو ذہن ہے وہ دکھا چکے تھے شو کر چکے تھے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو گواہان کی ہماری درخواستیں تھیں وہ آپ کے پاس لگی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کی درخواست کے فیصلے کا بھی انتظار نہیں کیا جو ہم نے درخواست دی تھی تو اس سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا تو یہ انہوں نے غلط کیا اور بہت جلدی میں تھے ہمایو دلاور صاحب تو اب آپ فوری طور پر ہمایو دلاور صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ کل ادم کریں اور جب تک اس فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آتا اور اس فیصلے کو کل ادم قرار نہیں دیا جاتا تو اس وقت تک امران خان صاحب کی جو تین سال قید کی سزا ہے اس کو بھی موطل کیا جائے اور انہیں زمانت پر رہا کیا جائے اس کے بعد پھر جو خواجہ حاری صاحب ہیں وہ آگئے وہ اپنی رام کہانی سناتے رہے کیس میں تو کچھ تھا نہیں امران خان صاحب کی امران خان صاحب کا یہ اپن ایٹ شٹ کیس تھا اس پہ جو آمیر فاروق صاحب ہیں وہ تارک محمود جہانگیری صاحب ہیں انہوں نے اپس میں مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم نوٹس وغیرہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو انہوں نے نوٹس کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ آئندہ کب سمات ہوگی میرا آفیس آپ کو پتا دے گا لیکن جو لطیب خوصہ صاحب ہیں وہ کہتے رہے نہیں نہیں جج صاحب روزانہ کی بنیاد پر سمات ہونی چاہے اس پہ آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ نہیں ابھی تو میں توشہ خانہ کیس کا ریکارڈ منگواؤں گا سیشن کورٹ سے تو اس کے بعد پھر سمات ہوگی اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا ایسا نہیں ہوتا اب دیکھیں یہ جو لطیب خوصہ صاحب ہیں یہ اب کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر سمات ہونی چاہیے حالانکہ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سزا کی اوپر روزانہ سمات نہیں ہوتی ہوتی اور شریف صاحب کو جب سزا ہوئی تھی نیپ کورٹ سے تو اس وقت بھی روزانہ کی بنیاد پر سمات نہیں ہوتی تھی بلکہ اس میں بھی میانواشری صاحب کو زمانت ملنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا تو عمران خان صاحب کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو فیل حال اٹک جیل سے اڈیالا جیل شفٹ نہیں کیا جائے گا تو انہیں شفٹ نہیں کیا گیا بلکہ ابھی نوٹسز جاری ہوئے ہیں اور گیارہ اگست تک جو یہ سمات ہے یہ ملتبی کی گئی ہے عمران خان صاحب کو اٹک سے اڈیالا جیل شفٹ کرنے کے حوالے سے جو درخواست ہے اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو سزا تھی وہ بھی موتل نہیں ہوئی ہے اور اب یہ نئی جو عمران خان صاحب اور ان کے جو سوشل میڈیا اور ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے پھلچڑی چھوڑی ہے سائفر کی چھوٹی کہانی جو امریکن یہ جو نیوز ایجنسی ہے وہاں پر پبلش کروائی ہے تو عمران خان صاحب اپنے لئے خود ہی مشکلات پیدا کر رہے ہیں آپ بیل مجھے مار والی صورتحال ہے اور عمران خان صاحب کا بچنا بہت مشکل ہے اگر عمران خان صاحب اتنے سیانے ہوتے تو آج اٹک جیل میں ڈھکے ہوئے نہ ہوتے تو جناب اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے منصور احمد قریشی کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ